ہم نے بیجے کو لائک اور چلک اور سبسکر کرو میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سفن میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سفن ضمیرِ کن سے اکاتا ہے جو زمین و زمن وہی تو ہے جو اللہ ازنِ اکھرام دیتا ہے وہی تو ہے جو اللہ ازنِ اکھرام دیتا ہے سمندروں کی جنگی پہ اکارتا ہے شکر حضرانہ ساتھ ازرکرام اولاً ہم اس بارکانی رب سمن میں حمد و سنہ کے دھول نشاوہ کرتے ہیں کہ جس کی تکبیریں جس کی تحرینیں اور جس کی تمجیدیں بلاد کی کشکوں میں بھی ہیں تو گلوں کی تازیوں میں بھی چمن کی دکشیوں میں بسی ہے تو چبیلی کی مہنگ میں بھی شمس و قمر کی چمن میں تو کہہ کشاب بھی دمت میں بھی غرض یہ ہے اس کی عظمتوں کی بریائی کی تصویر و تمجیر کے طرح میں کائناتِ عالم کے زدے زدے گاڑے ہوئیں جدلی کا نقص ہو یا گل کی آدھا موجے خراب ہو یا بادی سبا صبح کی دکشی ہو یا شان کی رہنائی ستاروں کی چمٹ ہو یا چادنی کی آدھا موجو کا سکوت ہو یا گرداب کا بڑھا آپ شاروں کا کرنے ہو یہ آدھے جو بھی صدر غرض یہ کہ ہر خوشوں کا لب پہ بسی کی حمد و سنا جاری ہے ثانی ہم بارگاہِ رسالت مہا صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ جن کے سکے میں اس کائنات کو بنایا گیا جن کی مہنگ سے ساری کائنات محبت ہو گئی جن کی پیرسس سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھٹ گئے امہ امہ کا ماحول پیدا ہو گیا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بہت شادہ مفرخہ ہیں کہ رب رسول جلال نے ہمیں امرو عرام ناقل کرنے کی توفیق دی مزید فرحت و شادہ مانی کا مقام یہ ہے کہ آئے ہمارے استعزیم الشام اور عرام میں بہت سی قابل قدر اور مقدم بشان شخصیات جلوہ پروز ہونے والی میں خصوصاً آج کے ہمارے استعزیم الشام اور عرام کے مہمارے خصوصی فقیب العصر حضرت مولانا خالد صیف اللہ رحمانی صاحب دامت قرآت مولانی صدر آلیم مسلم پر صلی اللہ و دیگر قابل صدر اکرام محمانان اکرام اور حضرت اکرام ہمارے درمیان تشریف بلانے والے ہیں اور بحمد اللہ ہمارے قبض سے حضرت اکرام تشریف بلانے والے ہیں ہم ان کی ان کی سکتبال کرتے ہیں اور ان کی شان میں ان کی خدمت میں نظران عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں سامعیل محترمین اس موقع پر یہ بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ مادر علمی دار و مقف دیوبن جہاں تعالیم و تربیت میں طلبہ کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں تو وہی میدانے کتابت و صحابت میں بھی طلبہ کی صلاحیتوں کو حجاب کرنے کے لیے آرز امن ہے اسی کے پیش نظر سن چودہ سو انتس میں بسنہ حجرت الاسلام کا قیام عامل میں آیا تبھی سے مسلسل بسم حاضر اپنے مقاصد کی تکبیر کی طرف رموڑا ہے اور طلبہ جامعہ حاضر کی صابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے ان میں برجستگی خسن بیان نگار شاہر تحریرات کا بہتری مسلوخ اور اپنے ماں کی زمین کو بخص نقودی عوام کے سامنے پیش کرنے کا ہنر سکھانے کے لیے مسلسل سرگر کا عمل ہے سامعین محترمی تو آئیے اپنے اپنی بات کو دون نہ دیتے ہوئے بازاب دیس پرو گرام کا آغاز اس کلام مقدس سے کہ جو امت مسلیفہ میرور ہے جس نے درندہ سفت انسانوں کو امن و انصاف کی دولت و لا زوال سے مال امال کر دیا وہ قرآن جس نے نجانے کتنے شکری لوگوں کی دلوں کی دنیا بدل کر انہیں سعادت مندوں کی صفقہ امام اور واجب الاحترام بنا دیا وہ قرآن جس نے انتوں کی چرواہوں کو سالہ رکاروہ بنا دیا وہ قرآن جس نے امانت و دیانت رفت و عصمت صلاح و طبعہ صداقت و عدالت صفاوت و شجارت کا درست دیا جہالت کے نقشہ مکایا علم و عمل کی بار بہار جلادی